رکشہ منتری نے کہا کہ سینہ کے کاریوں کو اب قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو لگا کہ ہم دنیا سے کسی بھی طریقے سے کمزور نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ گیانے کو انہیں نئی تقریقوں کا اپیوک کر سینہ کو مضبوط بنانے کا کام کیا ہے رکشہ منتری نے اپنے سمبودھن میں سینہ کے جوانوں کی کئی بار تعریف کرتے رہے راجنا سنگھ نے کہا کہ اب ہی ان کے پاس سے گرہ بیواغ کی ذمہ داری تھی اور اب پردان منتری نے رکشہ بیواغ کی ذمہ داری دی ہے اور وہ جوانوں کا منوبل کسی بھی طرح سے گرنے نہیں دیں گے ورس 2017 سے 2019 کے بیش سینہ نے سرج کر سٹرائک اور اسٹرائک کر دنیا کو اپنی شکتی کا احساس کرایا ہے اب ایمانداری سے کوئی پوچھا ہے تو ہماری کوئی بہت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایمانداری سے پہنچ کلومیٹر شکریہ روڑ آٹھ لید کی یہ دیر سال میں ابھی بند کے تیار پر دو سال میں ہو جائے گی اٹھائیس تیس کلومیٹر بڑھ ہی گئی پانچ فلائی اوبر بھی دے دیا گیا ہے میٹرو چہی رہی نمہ بھی گنگے ہی ہو جنا ہے اور گومتی کی سفائی کے لئے تین سو کارکل پر آت گیا ہے اگر گومتی ہی کہلا وہ کچھ سفائی کرنے ہیں کنڈری وست ریبنبال وکاس منتری اسم نتیرانی نے چناؤت جیتنے کے ایک مہا بیٹنے سے پہلے ہی امیٹری کو وکاس یوجناو کا تفاہ دے دیا تیس کروڑ کی بانسٹھ یوجناو کا لوکارپنوہ شلانیاز کیا گیا انہوں نے سب سے پہلے سورکی سوریندر سنگھ کے گاؤں برولیا جا کر ان کے پریوار سے ملاقات کی اور کارکرتاؤں کے سندیش دیا کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہیں تلوئی بھی راجہ وششور انٹر کالیج میں ہوئی چلسواہ میں انہوں نے کہا کہ امیٹری میں وہ اپنا گھر بنا رہی ہیں امیٹری سے ان کا پریوارک رشتہ ہے امیٹری کا وکاس ان کی ذمہ داری ہے اس افسر پر مکہ منتری کے شب ساتھ باہر نے کہا کہ اتر پردیش کی سرکار کا خزانہ امیٹری کے وکاس کے لیے کھلا رہے گا اور یہاں لوگوں کے وکاس کے لیے جو بھی پرستاؤ یہاں کی سانسد اور بدھائک دیں گے ان کو اغنم پورا کیا جائے گا سانکیت یہاں سے چابیا لیتر کھان منتری آواز یوجنہ کے تحت میں یہاں اپس سے جنتہ کو بتلانا چاہتی ہوں کہ آج کے دن اپنکھے منتری جی کے شب ہستوں سے جائز مسافر کھانا گولی گنج اور امیٹھی میں دو ہزار ایک سو سترہ گھروں کی چاہتیوں کو جنتہ کے سپورد کیا گیا ہے اور پردھان منتری جی کی یشسوی یوجنہ آیوشمان ڈھارت کے تحت آج دو ہزار تین سو دو سریواروں کو گولڈن کارٹ آوانٹک کیا گیا ہے بھترک کیا گیا ہے کہ اتر پردیش سرکار کا خجانہ آمیٹھی کے بکاس کے لیے کھلا ہے اور پوری طرح سے کھلا رہے گا اور سائد آپ اس بات کو محسوس بھی کر رہے ہوں گے جب سے ماننی موڈی جی کے نیتر میں گل میں سرکار بن گئی تھی لیکن پردیش میں ہماری سرکار نہیں تھی لیکن جب سے آدھڑی ہوگی آدھتنا کی کیا گوائی میں آپ نے پردیش میں بھی ہماری سرکار بنائی ہے سب سے لے کر کے اب تک میں کئی گنتی گناہی جا چکی ہے سنچالی کا جی کے دوارہ بکاس کی قرر ہر گھر تک پہنچے ایماندھاری کے ساتھ پہنچے کوئی بے ایمان اور ضرار ہماری گریب اور ہمارے امیٹھی کی جنتہ پردیش کی جنتہ کے بیچ میں نہ پڑے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ تکڑے کی وجناہوں کو پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے کیندری اڈیا نے بھم ناغریک ویمانت منتری ہردی پوری نے نئے دلی کے بسند کنش میں بنے ائر ٹریفک فلو منیجمنٹ کامپلیکس کا کلود گھٹن کیا اس سینٹر کمانڈ سینٹر کے جریعے ہوای جہاج کی استیتی موسم کی جانکاری ائر اسپیش کی جانکاری کے علاوہ پر چینل کے لیے ضروری کئی ان تقنیقی سوڑھائیں حاصل ہو سکیں گی اس موقع پر کیندری منتری نے کہا بھارت میں ناغری کوڈین کا بازار تیجی سے آکے بڑھ رہا ہے بڑھتے بازار میں ائر ٹریفک منیجمنٹ سسٹم مددگار ثابت ہوگا ائر ٹریفک فلو منیجمنٹ سسٹم اپنانے والا بھارت دنیا کا ساتھوہ دیش بن گیا ہے اس ش께서bar کینخری کے لئے کے ساتھ مت avantداری اس ویڈ bra communauté کے لیے go逝ام کو کچھ theater دنیا کچھ میڑا Bowر اس من program ر Zwe ряд کے لیکی 100% طفل بھی ایک سgalے پر کچھها ifies پیچے رہا طرح کیانتھ avoast را پیش تیزے حفی benefiting کی جانک ساتھ کچھ پیشن کجز کے بار سال ، کچھ رہاode کچھ پیشنی کاری thrillğ 결یب ب طلاف сторон اس پیشن обычم دائے ط contempl اپنی پیتیس می بیٹک میں کئی اہم فیصلی دیے کینڈری ویتر منتری نرملا سیدارمڈ کی اگوائی والی پرشد میں سبی راجیوں اور سنگ شاہستیت پردیشوں کے پردید شامل ہیں نرملا سیدارمڈ نے بطور ویتر منتری پہلی بار جی ایسٹی پرشد کی بیٹک میں حصہ لیا ہے جی ایسٹی پرشد میں بارشک ریٹرن جبا کرنے کی تاریخ دو مہنے بڑھا بڑھا کر اکرتیس اگست کر دی گئی ہے کینڈری راجہ سو سچے بے ای بی پانڈے نے بتایا ہے کہ ایک فارم والے نئی جی ایسٹی ریٹرن پرڈالی ایک جنوری دوہزار بیس سے لاغو ہو جائے گی جی ایسٹی ریٹرن تردید کریئی چلی آمکار reprodukte موسلم مہناؤں کو انصاف تلانے اور ایک بار بے تین طلاق قیانی کی طلاق کی بدت پر روک لگانے کے لیے کینز سرکار کرسک کلپت ہے اسی کے مدد رجل کینز سرکار نے ستریوی لوگ سبھا میں جو پہلا ویدیک پیش کیا وہ اسی بارے میں ہے حالانکہ ویپکش کی ویروت کے چلتے بل پیش کرنے کے لیے لوگ سبھا میں مت بیواجن کرانا پڑا قانون مندری روشنکر پرسان نے کہا کہ یہ بل محلاؤں کی گرمہ اور نیائے سے جڑا ہوا ہے ویپکش کی طرف سے کانگریس اور سپا نے اس کا ویروت کیا یہ بل پہلے بھی لوگ سبھا میں پارت ہو چکا ہے اور اس بار بھی سرکار کے سامنے بل کو لوگ سبھا میں پارت کرانا مشکل نہیں ہوگا لیکن چنوٹی ہوگی بل کو راج سبھا سے پارت کرانا دونوں صدروں کے سیوکت ستر میں راشپتی کے ابھیبہشن کے بعد اگلے ہی دن سرکار نے لوگ سبھا میں تین تلاک پر روک سے سمبندید ویدہک پیش کیا ویدہک پیش کرتے ہوئے قانون مندری روشنکر پرسان نے صاف کہا کہ یہ سوال ناری کے نیائے اور اس کی گریمہ کا ہے انہوں نے کہا کہ ستر سال بعد بھی تین تلاک پیڑت محلائیں نیائے کا انتظار کر رہی ہیں یہ سوال نہ سیاست کا ہے نہ عبادت کا ہے نہ پوزہ کا ہے نہ گھرم کا ہے نہ پوزہ کا ہے یہ سوال ہے ناری نیائے ناری گریمہ ناری انصاف اور آج ہم کو اپنے اندر یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ آزادی کے ستر سال بعد جب بھارت کا سمبیدہان ہے تو کیا مطلب ہے کہ خواتین کوئی ہو بہن کوئی ہو کہا تلاک 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 تم گھر سے باہر تمہاری کوئی گزارش نہیں اور سر ایک بات بار بار کہی گئی سر بھارت کے سمبیدہان کی بات کہی گئے میں جواب دے رہا ہوں سر بھارت کے سمبیدہان کے فنڈامنٹل رائٹ میں آٹکل 15 non-discrimination against women ہے اور میں اس کا 15c پڑھ رہا ہوں nothing in this article shall prevent a state from making any special provision for women and children ویدھیک پیش کرنے پر کانگریس کی اور سے ششی ثرور اور سانسد OIC نے اپنی آپت کی درج کرائی OIC نے باقاعدہ بل پیش کرنے کی انومت کے ویرود میں مت بیبھاجن کی مانگ کر دی قانون منتری روشنگر پرساد نے بل کو لے کر کانگریس کے رکھ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ دربھاگے پونھ ہے کہ مسلم محلاؤں کی ادھیکار سے جڑے 3 تلاک بل پر وہ OBC کے ساتھ کھڑے ہیں آج کانگریس کو جواب دینا چاہیے کہ کانگریس پارٹی نے اس بل کے انٹرکشن کا ویرود کیوں کیا اتنی بڑی ہار کے بعد بھی کیا کانگریس پارٹی کچھ سمجھی ہے ادھرنیہ سونیا گاندھی جی دیش کی ایک بڑی محلہ نیتری ہے اور ان کی ادھوائی میں کانگریس پارٹی کھڑی ہوتی ہے وہ ایسے صاحب کے ساتھ ساشی ثرور نے بھویا آپ اپت کی تو اس کا مطلب کانگریس پارٹی انصاف کے تلاک بل کے پراؤدھانوں میں تین تلاک کو سنگے اپراد مانا گیا ہے جس میں تین سال کی سزا کا پراؤدھان ہے حالانکہ مجسٹریٹ کو سنوائی کے بعد زمانت دینے کا بھی ادھکار ہوگا اس میں یہ بھی پراؤدھان کیا گیا ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے مسلم دمپتی سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں درسل موڈی سرکار محلہ ادھکاروں اور سمانتہ کو لے کر پرتی بدھے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے مندر کو لے کر آگے چل رہی ہے چھے جولائے سے بھارتی اندہ پارٹی کے شروع ہو رہے راشتری سزاستہ بیان کو لے کر ایک محکون بیٹھک لخنو استید بھاچپا کارالے میں ہوئی بھاچپا کے راشتری اپاد دیکھ شمد پردیش کے پور مکہ منتری شیورا سیند چوہان اور پردیش بھاچپا دیکھ ڈاکٹر مہنات پانڈے بیٹھک میں موجود رہے بیٹھک کے بعد پارٹی کے راشتری اپاد دیکھ شیورا سیند چوہان نے پریس وارتہ پہ بتایا بی جے پی کی وجہ موڈی کے ویکتت اور امیشہہ کی اچوک رنیتی کی دین ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا سروچ آنا بھی باقی ہے انہوں نے زلو اور منڈل سے آئے پتادکاریوں کو سرستہ بیان میں بڑی سنکھا میں لوگوں کو جھوڑنے کی نردیش دیئے انہوں نے کہا کہ چھے جولائی سے دیش کی دس لاکھ پولنگ بوتھوں پر صدستہ بیان شروع ہوگا سماس کے پڑھوں لوگوں ہم بھارسی کرتا پائیں کیا سوڑا سے بنا صدستہ بیان جنہیں ہم نے یہ بھی تحقیق ہے اس سبی پوری کوتھوں پھر ٹھین دیکھ سے سوڑا سے بنے جب کیونکہ بزکال دے کے سوڑا سے نہیں بنے گے بزکال کریں گے لیکن بزکال کے ساتھ ہی ہمارا کائے کرتا جن کو صدستہ بنانا کے ساتھ ہوں کے صدستہ بنانا کے پر سکھڑ کے تدکال وقتی صدیہ بیوز کا کرنے گے تین دن کے کچھے سبیان جنہیں کی امیتیا ہوگی وہ آج لیے پر صدستہ بنانے کے لیے گارت ہوگا اور صدستہ بیان ہم سار دنگی تسکار اس کا لکھا کے صدستہ بنائیں کے مارکیتوں کے بجان ہوگے مالی جیز ہوگے ہوسٹرز ہوگے کارکانوں کے پرکسر ہوگے لیے پیسٹرے سن ہوگے بسٹرین ہوگے ایسنا درہا کے لوگوں کے بیٹ پر جا کے سموں پر جا کے روز کو چکھتے بھی ہم سار دنگی تسکار سورانوں نے برکشہ روپن کر کہا کہ جل ہی جیون ہے اس جیون کو بنایا رکھنے کے لیے جل سنچین اوش کریں جل ایوم ون کو بچائیں تب ہی جیون بچے گا اور آگے کی پیڑیاں سرخشت رہیں گی انہوں نے لوگوں سے برشا کے جل کا سنچین کرنے اور جل کو بچانے ایوم سنچین کرنے کے اپیل کرتے ہوئے کہا جل سنچین ایوم جل سنچین کے کار کو جن اندولن کے روپ میں ایک جوٹ ہو کر کرنے کے ساتھی برکشہ روپن کر برکشوں کو بچانے اور انہوں نے سرخشہ کرنے کا انہوں نے آبان کیا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری کی امارن ردیشن میں گرام پنچائدوں میں ورشا کے جل کو آج جل سنچین کو لے کر کے مانی پردھان منتری جی کی اپیل پر گرام پنچائد کی بیٹھک سمپن ہوئی ہے بہت اصصہ ہے اور مجھے پورا بھروسہ یا اصصہ پرنامکاری ہوگا دیش میں پردیش میں جو جل کی بربادی ہو رہی ہے اب اس کا سنچین ہوگا اور جو ہمیں بڑی ماترہ میں جل برباد ہو جاتا تھا اس کو بھو گرب جل اصفر بھی اوچہ کریں گے اور جل کو پرابندید بھی کریں گے گووردن کے گرام پنچائد جنسوٹی میں پروہاری منتری بھوپیند سنگھ جوزری نے جل سنچین ابھیان کا شبانم کیا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نے ورش دوہجار بائیس تک کسانوں کی آئیت دوگنی کرنے کا لقش رکھا ہے سچائی کے لیے پانی کی قلت نہ ہو اس کے لیے تال پوخروں کو جیویت کرنا ضروری ہے برسات کے پانی کو پراکرتی جلاشے میں اکتر کر ہم جل سن رچھن کر سکتے ہیں کمرگھڑا طلاب کو واسطوی کر سروپ میں جیویت کیا جائے گا پنچائدی راج منتری اور جلہ پروہاری منتری اوپیند سنگھ چودری نے جنسوٹی کے کمرگھڑا طلاب میں فاورہ سے بٹی خود کر شمدان کر یوشنا کا شبارم کیا انہوں نے کہا کہ جل سن رچھن کو بڑھاوا دینے کے لیے کینس درکار کی اور سے پردھان منتری جل سنچے یوشنا کی شروعات کی گئی ہے اس کے تحت تال پوخروں کو ان کے واسطوی سروپ میں لائے جائے گا اس موقع پر پردھان منتری کا پتر بھی پڑھ کر سنائے گیا انہوں نے کہا کہ گھریلو کرشی کار سمبندی کار کے لیے پانی کی مانگ بڑھ رہی ہے اسے پورا کرنے کے لیے جل سنچے ضروری ہے پردھان منتری نے لوگوں کو جل سنچے یوشنا کی شپت بھی دلائی مان نے پردھان منتری جی کی جو پرات میں تائوں والی یوشنا ہے انہوں نے جل بھی ایک مہرپور ہے پورے دیش بر میں ہمارے اتر پردیش میں جس پرکار سے جمین کا جمینی اس طرح پر جل وہ نیچے جا رہا ہے آج اس سمسیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے پورے پردیش بھر میں سبی گرام سباؤں میں پردھان منتری جی کا سندیش اور جل کے سندکشڑکا اور جل کے سنچے کے لیے جو جنجارنڈ کی آب سکتا ہے گرام سباؤں میں سندیش پڑھ کر سنایا گیا اور جل کے سنچے کے لیے اور سندکشڑکے لیے سبھی لوگوں نے سپت لی ہے ایک سماجی کے بھی سے بھی ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جس پرکار میں آنی کا دوہن ہو رہا ہے جمینی اس طرح پر بھی اس کے سندکشڑکے آدھار پر بھی اور اس کے سندکشڑکے لیے بھی تالہ آپ ختم ہو گئے ہیں ندیہ سوکھی ہیں اور سرکار کی پراتمکتہوں میں جل ہے اور اس کے لیے اس کے سندکشڑکے لیے اس کے سنچے کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اس میں جنتا کی سنبھاگیتہ آبستک ہے اس کے لیے جنجارنڈ جروری ہے آج مانے پردھان منتری جی کے مردیش پر سبھی گرام سباؤں میں گرام پنچاتوں کی بیٹک کھولی میٹکے کر کے اس میں بیچار گوشٹی کے ماتن سے اس سندیز کو نیچے تک پہنچایا گیا دوشکرم کے مامنے میں فراج چلہے گوشی کی سانسد عطل رائے نے ورانسی میں نیایک مجسٹریٹ کے عدالت میں آدم سمرپن کر دیا ہے گورٹ نے انہیں چودہ دن کی نیایک رہاست میں جیل بھیج سیا لوگ سوا چناؤں سے پہلے ایک چھاترہ نے عطل رائے پر بلاتکار کاروپ لگایا تھا ہاتھ رسو میں زلہ پنچائد ادھیکش پت کے لیے ہوئے عوشوات پرستاؤں کی ووٹنگ میں سپاہ کی زلہ پنچائد ادھیکش کی کرسی چھن گئی ہے اب نئے زلہ پنچائد ادھیکش کے لیے چناؤ ہوگا شنوار کو پچیس ادھیکشوں میں سے سولہ سدھیکشوں نے عوشوات پرستاؤں کے لیے ووٹنگ کی شیش سدھیکشوں نے ووٹنگ میں بھاگ نہیں لیا پچھلے دنوں زلہ پنچائد ادھیکش سپاہ کی عوشوات پرستاؤں کی پیشکست سولہ سدھیکشوں نے زلہ ادھیکش کی سمجھ کی تھی زلہ ادھیکش کی پریمیر کمان نے عوشوات پر کارواہی کے لیے بائیس جون کی تاریخ تہ کی تھی شنوار کو عوشوات پرستاؤں کے لیے ووٹنگ میں سولہ سدھیکشوں نے ووٹنگ کی اور سبھی نے سپاہ کی زلہ ادھیکش زلہ پنچائد ادھیکش کے خلاف ووٹنگ کی اس کے چلتے ان کی کورسی چھن گئی اب عوشوات پرستاؤ پارت ہونے کے بعد چھے مہینے کے اندر پھر سے نئے ادھیکش کے لیے چنا ہوگا ووٹنگ کے بعد سادہ باد ودایق پور پورچہ منتی رامبیر اپادہ نے کہا کہ پچھلے ڈیڑھ سالوں سے زلہ پنچائد میں انیمیتاؤں کی چلتے کوئی بھی وکاس کارے نہیں ہوا تھا اب وینود اپادہ زلہ پنچائد ادھیکش ہوں گے اور پنچائد میں وکاس کی گتی تیجی سے بڑھے گی اگر سارے بوٹ پڑتے پنشی دروس سے اٹھارہ بوٹ پڑتے اور ارسلی بلوڑ باگ دیا زلہ پنچائد ادھیکش کے لیے نیگ بار آئے اور جو زلہ پنچائد ادھیکشہ جنہا ادھیکش کے لیے اٹھارہ اور دیس بلوڑوں کا مہاں گا ایسی مجھے اندراشتی اولمپک دیوز کیا اثر پت زلہ اولمپک سنگ امام زلہ خیل بھی بھاگتوارا سپورٹس اسٹیڈیا فتہ پر میں اولمپک دوڑ کا آئے جن کیا گیا اس چار گلومیٹر کے اولمپک دوڑ میں سبھی آئیو کے زیکڑوں پرش اور محلہ پرتبھاگیوں نے سامان و سٹیٹنگ ریس میں حصہ لیا پرثم تین ویجیتہ پرتبھاگی کے ساتھ سبھی اولمپک پرتبھاگی ویجیتہوں کو سمانت کیا گیا زلہ کی ادھیکاری انراغش کی واسطہ نے بتایا کہ اس طرح کا آئیو چن فتہ پر میں پہلی بار بھارتی اولمپک سنگ اور انتراغشتی اولمپک کمیٹری کے پہنس دیکھیا گیا ہے اور لوگوں کو فتہ پر اولمپک دوڑ میں پہلی بار موقع میں لگیا ہے سبھی پرتبھاگیوں نے بہت اوسعہ کے ساتھ اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے اور پرتبھاگیوں کے ماتا پیتا کے جالکتہ سے سفل آیو جن ہوا ہے یہ انتراغشتی اولمپک دیوست پہ جو ریس کا آیو جن ہوا ہے یہ جلا اولمپک سنگ اور جلا کھل کاریال ہے فتہ پور کے سنیوک تتمتوادھان میں آیو جت کیا گیا ہے جس میں سکیٹنگ ریس اور اوپن ریس بہت گلز کی تھی اور یہ ریس بہت سکسیس پھول رہی ہے اس میں لگ بھک سو بچوں نے پارٹسپیٹ کیا اوپن ریس میں اور پچاس بچے الگ بھک اسکیٹنگ ریس میں پارٹسپیٹ کیے ہیں ٹاپ تھری آنے والے کھلالیوں کو یہاں پر فرس سیکنڈ تھرل پرائز دیا جائے گا اور اس کے بعد جو دس پلیئرز ہیں ان کو پارٹسپیٹن سلٹیفیگر دیا جائے گا جو کی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے طرف سے سپانسرڈ ہے اور یہ ایسا ایوینت ہے فتہ پور میں پہلی بار ہو رہا ہے اس کی ریکوگنیشن بھارتی اولمپک سنگ اور انترنیشن اولمپک کمیٹی کے سائٹ سے ہے سر یہ کہیں گے کہ ہمیں سامنے ہر سال ہو اس کا یو جن اور یہاں پہ اور بچی کھٹے بھی اس بار تو کم تھے اور آئے ہر سال ہو اس کا یو جن بڑے اور اس کا نام مروسن اور یہ اولمپک سنگ میں جو دوڑ ہوئی ہے یہ پہلی بار یو جن ہوا فتح پر میں اس میں میں بھاگ لیا ہوں اور سیر اس میں میں پسٹ ریز بھی مارا ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بھارت نے محمد شمی کے انتیم ابر میں کی گئی ہیٹرک کی مدد سے افغانستان کو گیارہ رن سے ہرا کر بشکف میں اپنے اجیے سلسلے کو برکنا رکھا جیت کے لیے ملے دو سو پچیس رن کے جواب میں افغانستان کی ٹیم دو سو تیرہ رن نہیں بنا سکی آخری ابر میں جیت کے لیے افغانستان کو سولہ رن کی ضرورت تھی لیکن وہ صرف چار رن بنا سکی محمد شمی نے ہیٹرک لی ان کی آخری ابر میں محمد بنی افتاب عالم اور رحمان کو لگاتا تین گینوں پر آؤٹ کر دیا اسی کے ساتھ شمی ورڈ کپ پہ ہیٹرک لینے والے دوسرے بھارتی بن گئے ہیں شنیوار کو کتاب کی پربل دعویدار بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے افغانستان کے خلاب بڑا سکور کھڑا کرنے کے ادیشہ سے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کا نینے لیا مجیب الرحمہ نے شاندار فارم میں چل رہے روئی شرمہ کو ایک رن پر بولڈ کر کے ٹیم کو پہلی سفلتہ دلائی تیسرے نمبر پر آئے کولی کے ساتھ مل کر کل راہول نے پاری کو سنبھالا راہول کو تیس رن پر محمد نبی نے آؤٹ کیا دوسرے چھوڑ پر کولی نے ویجے شنکر کے ساتھ مل کر رن بنانا جاری رکھا اور اپنا اشتک پورا کیا تیسرے وکٹ کے لئے انہیں دونوں نے اٹھا من ننجھوڑے ویجے شنکر کو 29 رن پر LBW آؤٹ کر کے رحمت شاہ نے اس سازداری کو توڑا وہیں کولی کو 67 کے سکور پر نبی نیر رحمت شاہ کے ہاتھوں کینچ آؤٹ کرا کر تیم کو بڑی سفلتہ دلائی کولی کے آؤٹ ہونے کے بعد دھونی اور کیدار جادہ نے پاری کو سمالنے کی کوشش کی دھونی 28 رن منا کر راشد خان کی گیند پر آؤٹ ہوئے کیدار جادہ کے اشتکی مدد سے بھارتیہ ٹیم نے نردھاریت 50 اور میں 8 پکٹ پر 224 رن منائے کیدار نے 22 رن کی پاری کھیلی جواب میں 225 رن کے لکش کا پیچھا کرنے اتری افغانستان کو پہلا جھٹا ساتھ میں اور میں لگا گلبدین کو ہردک نے 27 کے نجی سکور پر ویجے شنکر کے ہاتھوں کینچ کروایا تیسری وکٹ کیلئے خطرناک ہو رہی رحمت شاہ اور حشمت اللہ شاہد کی خطرناک ہو رہی جوڑی کو بومرہ نے توڑا بومرہ نے پہلے رحمت کو 36 رن پر چلتا کیا وہیں اسی اور کے انتیم گین پر حشمت اللہ کو 21 رن پر بومرہ نے پویلین بھیجا بزگر افغان کو 8 رن پر چہل نے آؤٹ کر کے مقابلے کو رومانچک بنا دیا پانچوے وکٹ کیلئے نوی اور نزیب الدلہ زادران نے 36 رن جوڑے جاردان کو پانڈیا نے 21 رن پر چہل کی ہاتھوں کیچ کر آکا ٹیم کو چھٹی سوالتا دلائی نوی نے تیزی سے عشق تک لگاتے ہوئے ٹیم کو جیت دلانے کی کوشش کی حالانکہ شمی نے انہیں 52 کے سکور پر آؤٹ کر کے بھارت کی جیت لگ بگ تیہ کر دی شمی نے اس کے بعد اگلی ہی گین پر آفتاب عالم اور مدیب اور رحمان کو بول کر کے ناکیبل اپنی ہیٹرک پوری کی بلکہ ٹیم کو 11 رن سے جیت بھی دلا دی شمی کرکٹ ویشو کپ میں ہیٹرک لگانے والے دوسرے بھارتی ہیں اور اسی کے ساتھ سماپت ہوئے نمسکار